ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو میر چینل تو آج ہم بلکل سمپل طریقے سے کڑائی چکن بنانے والے ہیں جو بلکل ریسٹورین سٹائل سے بن کے تیار ہوگا اور یہ ریسپ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزید دار سے لگتی ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے دو سو گرام چکن آپ لوگ بولنیس چکن بھی یوز کر سکتے ہیں تو ٹو ٹیبل سپون کھڑا دھنیا تین سے چار سوکھی لال مرچ ون ٹیبل سپون جیرہ اور ون ٹیبل سپون کالی مرچ کو ہمیں یہاں تھوڑا سا روشٹ کر لینا ہے اسے چلاتے ہوئے میں بھون رہی ہوں اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہونے کے بعد ہم اسے نکالیں گے سوکھی لال مرچ کا کلر تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے اب اسے نکال لیتے ہیں دو میٹ کے بعد یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب اسے مکس جار میں ڈال کے اسے گرن کر لیں گے تو ایک پیسٹ بنانا ہے فائن پیسٹ بنانا لی ہے میں نے اس کا یہاں پر یہ دیکھئے اب ایک کڑائی لینا ہے اس میں ڈالنا ہے ٹو ٹیبل سپون بٹر بٹر تھوڑا سا میلٹ ہو جائے گا تو اس میں ڈالنا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل اور اس کے بعد میں نے لیا ہے دو بڑے پیاز جسے فائنلی چاپ کر دیا تھا میں نے اسے چلاتے ہوئے اچھی طریقے سے بھوننا ہے تو میں یہاں پر پیاز کو اچھی طریقے سے بھون رہی ہوں پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جکا ہے ابھی سٹیج پہ ہم ڈالیں گے ہری مرچ تو دو ہری مرچ کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا اب ہم لوگ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون آدھرک لیسون کا پیسٹ اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ادھرک لیسون کا کچھاپن تھوڑا سا کم ہو جانا چاہیے تو میں نے اسے یہاں پر دو میناٹ کے لیے مون لیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم چکن کو تو یہاں پر میں چکن کو ایڈ کر رہی ہوں اور اس اچھی طریقے سے چلانا ہے اور پھر اسے ڈھک کے تھوڑی دیر کے لیے کو کھونے دینا ہے یہاں پر ہم دو بڑے ٹاماتر لے رہے ہیں اسے چار فاک میں کٹ کر لینا ہے تو اس طریقے سے میں نے ٹاماتر کو کٹ کر لیا ہے اور چکن کے اوپر اس طریقے سے اسے رکھ دینا ہے تو ٹاماتر کی چھلکوں کو ہمیں نکالنا ہے تو یہ تھوڑی سے بوائل ہو جائیں گے تو اپنے آپ چھلکے چھوڑ دیں گے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پر دیکھنا ہے کہ چھلکے اتر رہے ہیں تو میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ سارے ٹاماتر کی چھلکوں کو اس طریقے سے نکال دینا ہے یہ دیکھیں سارے چھلکے میں نے یہاں پر اس طریقے سے نکال دیئے ہیں اور اس اچھی طریقے سے چکن میں میش کر دینا ہے تو اس سٹیج پر ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی بل سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی بل سپون مرچ پاوڈر اور ون ٹی بل سپون نمک ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اسے ایڈ کر دیں گے اس میں ون پینچ کالی مرچ پاوڈر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی بل سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے اسے اچھے طریقے سے چلا لینا ہے اور پھر اسے ڈھککے پانچ منٹ کے لیے کوک کر لینا ہے اب یہاں پر ایک بڑا ٹاماتر لینا ہے اسے اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے چار سے پانچ کاجو لیا ہے میں نے یہاں پر اس کا فائن پیسٹ بنا لینا ہے تو پانچ منٹ ہو گئے چکن کو بھونتے ہوئے تو اس میں ہمیں اس پیسٹ کو ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے اب اس اچھی طریقے سے چلانا ہے اور پھر اسے ڈھککے ہم پانچ منٹ کے لیے کوک کر لیں گے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس سٹیج پہ ہمیں ڈالنا ہے فیٹی ہوئی دہی تو یہ 3 ٹیبل سپون میں نے ہاں پر دہی کو ایڈ کیا ہے یہ دیکھئے اس کا ٹیکسچر اور کلر بہت اچھا لگ رہا ہے اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کا سوری میتھی اسے میں نے روزٹ کر کے کرسٹ کر لیا تھا ہاں پر ڈھککے دو منٹ کے لیے کوک کر لینا ہے میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں پیاز جسے میں نے کیوبز میں کاٹ لیے تھے یہ ہاف پیاز ہے کھالی اور پھر ایڈ کرنا ہے شملا میچ اسے بھی میں نے کیوبز میں کاٹ لیے تھے یہ بلکل آپشنل ہے آپ اسے چاہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا چکن کرائی بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو بہت ہی جوسی بہت ہی ٹیسٹی چکن کرائی بن کے تیار ہوتا ہے آپ لوگ بھی اس طریقے سے چکن کرائی بنائیے آپ لوگوں کو بہت ٹیسٹی لگے گا تو بہت ہی کم مسالے اور بہت ہی کم ٹائم میں بن کر تیار ہوتے ہیں ہماری یہ چکن کرائی بہت ہی سپر ڈیلیشیز بنتے ہیں جس کو آپ روٹی نان کلچے یا پراتے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی بنائیے کھائیے اپنے دوستوں کو کھلائیے اپنی فیملی کو کھلائیے اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دینا ایسی مزیدار ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بب بائے